بنگلہ دیش میں کون رہتے ہیں؟ بنگالی کون تھے؟ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ جدو جہد کی تھی۔ بنگالی وہ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جدو جہد کی تھی۔ قائد آزم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پاکستان کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہوتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کو سپورٹ کروں کیونکہ بنگالی بھی ہمارے بھائی ہیں پاکستانی بھی ہمارے بھائی ہیں تو یہ دونوں ٹیمیں ہماری ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ میں سپورٹ کس کو کروں بنگلہ دیش کی ٹیم کو یا پھر پاکستان کی ٹیم کو۔ تو آج بھی نواز شریف ہو یا پاکستان کا کوئی بھی پرائیم نیسٹر چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور پرائیم نیسٹر وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ وہ بنگلہ دیش کو اپنا بھائی کہتا ہے اور بنگلہ دیش کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ایسا موقع ہو جہاں پر بنگالیوں کی بات کی جائے بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور آج بھی پاکستان کے سیاستدان بنگلہ دیش کے لوگوں کو تو پاکستان کے اندر بڑے مجمع کے اندر نواز شریف نے بنگلہ دیش کی ٹیم کے بارے میں بنگلہ دیش کے بارے میں کیا بات کی تو آج اسی اوالے سے ویڈیو ہے۔ ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے پر ایکون کو بھی دبائیں تاہاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے ہیں۔ پہلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہیوی کرکٹ کا بہت شوق ہے میں نے بھی کل میچ دیکھا اور پھر دو دن پہلے بھی میں نے میچ دیکھا پاکستان اور انڈیا کا اور کل جب ہم میچ جیتے ہیں تو بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا تھا لیکن میں سوچ رہا تھا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کی تاریخ اپنے اس لیپ ٹاپ میں آپ ضرور دیکھئے گا تو میں یہ سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ہم کون سی ٹیم کے خلاف جیت کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آپ بتائیے کون سی ٹیم کے خلاف بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں کون رہتے ہیں بنگالی بنگالی رہتے ہیں بنگالی کون تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ جدو جہد کی تھی بنگالی وہ تھے بنگالی وہ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جدو جہد کی تھی قائد اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پاکستان کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہے پھر بنگال پاکستان کا حصہ بنا اور مشرقی پاکستان کہلائا مشرقی پاکستان کہلائا بنگال اور پھر یہ حصہ جو ہے یہ جہاں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ مغربی پاکستان کہلائا اور اس کا دارالخلافہ مغربی پاکستان کا لاہور تھا اور پھر دارالخلافہ مشرقی پاکستان کا ڈھاکا تھا ڈھاکا اور پاکستان کا دارالخلافہ کراچی تھا یہ بچوں اور بچیاں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اسازہ کرام بھی یہاں اسازہ کرام یقیناً بہت کچھ جانتے ہیں لیکن میں اپنے ان بچوں اور بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ایک ٹیم جیتی اور ایک ٹیم ہاری مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں کس کو مبارک بات دوں اور کس کو ہارنے کے لئے اس کے ساتھ افسوس کروں وہ بھی تو اپنے تھے ایک زمانے میں اور ہماری ہر جیت کا ہماری ہر ہار کا حصہ ہوتے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان کے ساتھ 1965 میں جنگ ہوئی تھی 1965 میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں پاکستان کے لئے بنگالی پیش پیش تھے ایم ایم عالم کا نام سنے آپ نے کبھی ایم ایم عالم نے تاریخ میں نام پیدا کیا تھا وہ بنگال کا بنگالی تھا اور اس نے اپنے ہوائی پاکستان ائر فورس کا جہاز اڑا کر ہندوستان کی اس نے جہازوں کی دھجیاں اڑا دی تھی اور اس کے بعد پھر ہمارے سارے غم سانجے تھے ہماری ساری خوشیاں سانجی ہوا کرتی تھیں لیکن آپ دیکھیں وہ 22 مارچ 1940 کو سابق کٹھے تھے اور پھر جس میں نہ کوئی بنگالی تھا نہ کوئی بلوچی تھا نہ کوئی پنجابی تھا نہ کوئی پختون تھا صرف پاکستانی تھے سب لوگ پھر ہم کیسے پاکستانی سے بنگالی بن گئے بلوچی بن گئے پنجابی بن گئے سندھی بن گئے پتھان بن گئے کیسے بن گئے یہ تو یہی افسوس کی باتیں ہیں اور ہمیں کس نے تقسیم کیا کس نے ہمیں تقسیم کیا ہمیں اس ملک کو ڈکٹیٹر شپ نے تقسیم کیا ہے ڈکٹیٹر شپ نے اور مارشلالہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اور ہمیشہ جمہوریت نے پاکستان کو جوڑا ہے پاکستان کو اکٹا کیا ہے اور اگر پاکستان میں پاکستان میں کوئی اگر پارٹی ہارتی ہے یا کوئی جیتتی ہے اگر وہ ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے تو وہ پیسہ مجھتوں کے پاکستان کی فتح ہے تو جی ویور یہ تھی ویڈیو اور آپ نے دیکھا یہ پراؤڈ کی بات ہے آپ کے لیے کہ پاکستان کی یونیورسٹی کے نوجوان طلبہ کے سامنے جب بنگلہ دیش کی بات کی گئی یہ بات کی گئی کہ بنگالی کون تھے بنگالی پاکستان کے بھائی تھے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے جیتنے کی خوشی مناؤں یا بنگلہ دیش کے ہارنے کا دکھ مناؤں پاکستان کے ساتھ بنگالیوں کا رشتہ ظاہر کیا جا رہا ہے پاکستان کی نوجوان بچوں کو پاکستان کی نوجوان بچیوں کو آئے بنگالیوں کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی کیا تاریخ ہے بنگالیوں نے 23 مارچ 1940 میں لاہور کے اندر جو قرارداد پیش کی گئی وہ پیش کرنے والا بھی بنگالی تھا 1965 کی جنگ کے دوران بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹنے والے بھی بنگالی تھے پاکستان کی ائر فورٹس کے ہوائی جہاز اڑانے والے بھی بنگالی تھے اور پاکستان کے لیے وہ تاریخ رقم کی بنگالیوں نے جو آج تک کوئی بدل نہ سکا ایم ایم عالم جو بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے انہوں نے پاکستان ائر فورٹس کا جہاز اڑا کر اندوستان کے خلاف وہ تاریخ رقم کی جو آج تک قائم ہے اور آنے والے دور میں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا اور آج بنگالیوں کا کردار یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے پراؤڈ کی بات ہے کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر وقت کے پرائم نیسٹر نواز شریف پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کر بنگلہ دیش کی تاریخ بتا رہے ہیں بنگالیوں کی تاریخ بتا رہے ہیں بنگالیوں کا اپنا بھائی کہہ رہے ہیں تو یہ پراؤڈ کی بات ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے یہ پراؤڈ کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ بنگالی ایک ٹائم پہ پاکستان کا حصہ ہوا کرتے تھے پاکستان کے بھائی ہوا کرتے تھے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی